اسلام آباد سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے لالا موسیٰ زیلہ گجرات کا ایک چھوٹا شہر ہے قصبے کا نام ایک شخص موسیٰ کے نام پر مبنی ہے اور لفظ لالا پنجابی نیاد ہے جس کا مطلب ہے بھائی اس طرح لالا موسیٰ بھائی موسیٰ کہلاتا ہے 1880 سے پہلے اس شہر کو لال موسیٰ کہا جاتا تھا گریبی شہر گجرات اور کھاریاں ہیں اور آس پاس کے دیہات کوٹلا قاسم خواسپور میانا چک اور بدھو کالس ہیں اگرچہ تقریباً دو لاکھ آبادی کا ایک چھوٹا شہر لالا موسیٰ زندگی کی تمام اہم ضروریات اور سہولیات کو گھیرے ہوئے ہیں اس شہر میں تاریخی اہمیت کے حامل ریلوے سٹیشن سے لے کر ہسپتالوں سکولوں اور بازاروں تک سب کچھ ہے ناظرین ورلڈ ویو کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو لالا موسیٰ کی تاریخ، ثقافت اور لوگوں کے رہن سہن سے مطالق مکمل معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ورلڈ ویو سبسکرائب کیجئے جہاں آپ کو خاص طور پر اسلامی ہسٹری اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد معلومات سے مطالق ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین لالا موسیٰ کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انگریزوں کے ذریعے اٹھارہ سو اسی میں ریلوے جنگشن کی تعمیر نے شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ریلوے جنگشن کی تعمیر سے پہلے لالا موسیٰ تقریباً ایک ویران علاقہ تھا لیکن تعمیر کے بعد بہت سے انگریز خاندان وہاں آباد ہو گئے اس لئے قصبے میں ایک چھوٹا سا انگریز قبرستان بھی موجود ہے تقسیم کے بعد ہندووں اور سکھوں کی ایک چھوٹی سی تعداد لالا موسیٰ کی طرف ہجرت کر گئی اور بہت سے چھوٹے گاؤں لالا موسیٰ میں زم ہو گئے اس طرح اسے شہر کا درجہ مل گیا لالا موسیٰ پاکستان کی بہت سی باعثر سیاسی شخصیات کی پیدائش کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے سب سے مشہور نام جو ذہن میں آتا ہے وہ سابق وزیر اطلاعات اور گلگت بلتستان کے سابق گورنر کمر زمان کائرہ کا ہے چہدری فضل الہی جو پاکستان کے صدر تھے ان کا تعلق مرالا نامی گاؤں سے تھا جو لالا موسیٰ سے دو کلومیٹر دور واقع ہے اس کے علاوہ میاں محمد افضل حیات جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے ان کا تعلق بھی لالا موسیٰ سے تھا لالا موسیٰ نہ صرف باعثر سیاسی شخصیات کی پیدائش کے حوالے سے جانا جاتا ہے بلکہ پاکستان کی بہت سی خوبصورت ترین آوازیں بھی اسی سرزمین پر پیدا ہوئیں لالم لوہار بھی لالا موسیٰ میں پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے عارف لوہار جو کہ خود بھی لوگ گائیکی کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کا تعلق بھی لالا موسیٰ سے ہے اگر صحافت کی بات کریں تو پاکستان کے نامور صحافی جاویج چودری کا تعلق بھی لالا موسیٰ سے ہے جو کہ اپنے معروف زمانہ کولم زیرو پوائنٹ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ناظرین لالا موسیٰ کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں لالا موسیٰ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ نشل متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لالا موسیٰ کے لوگ زیادہ تر ذریعہ معاشق کے طور پر چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں یا دستی مزدوری کرتے ہیں لالا موسیٰ کی زمین زرخیص ہے اور بہت سے لوگ زراد کے شعبے سے بھی منسلک ہیں اس کے علاوہ لالا موسیٰ کے بہت سے لوگ ہیں جو یورپ اور مشرق وستہ میں آباد ہیں اور غیر ملکی ترسیلات زر میں اچھا حصہ ڈال رہے ہیں اگر شاندار پکوانوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے تو لالا موسیٰ کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں جیسے کہ نونہ حلوائی کی برفی پاکستان بھر میں نہائیت پسند کی جاتی ہے اسی طرح میاں جی ریسٹورانٹ کی دال لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں حتیٰ کہ عمران خان بھی جب لالا موسیٰ جاتے ہیں تو میاں جی ریسٹورانٹ کی دال ضرور کھاتے ہیں لالا موسیٰ میں سال بھر میں مختلف تہوار بنائے جاتے ہیں جن میں فصلوں کی کٹائی کا جشن سب سے اہم ہے اس پیسٹیبل میں عوام کو محضوظ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں جس میں نیزہ بازی، گھوڑ سواری، کتوں کی لڑائی اور مرغوں کی لڑائی شامل ہیں لالا موسیٰ میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل کرکٹ ہے فوٹبال بھی ایک مقبول کھیل ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں کھیلوں کی سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے نوجوان سڑکوں اور سکول کالیجز کے میدانوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں تاہم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چند اقدامات کیے گئے ہیں اور کرکٹ کلبز قائم کیے گئے ہیں جن میں ریاض کرکٹ کلب اور لالا موسیٰ کرکٹ کلب قابل ذکر ہیں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو بدقسمتی سے لالا موسیٰ میں تعلیمی سہولیات ناکافی ہیں یہاں صرف دو سرکاری اور تین پرائیوٹ کالیجز ہیں اور بہت کم کالیجز کی وجہ سے طلبہ اپنی کالیج کی تعلیم پڑوسی شہروں یعنی گجرات اور کھاریاں میں حاصل کرتے ہیں تاہم حصلہ افضا بات یہ ہے کہ لالا موسیٰ میں پرائیوٹ اور گورنمنٹ سکولوں سمیت کافی تعداد میں سکول موجود ہیں جب یونیورسٹی کی تعلیم کی بات آتی ہے تو لالا موسیٰ میں ایک بھی یونیورسٹی قائم نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ اپنی تعلیم کو میٹرک تک جاری رکھتے ہیں اور خود کو کارپینٹنگ اور دیگر دستی مزدوری کے کاموں میں مصروف رکھتے ہیں اور جو لوگ آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شہر چھوڑ کر اسلام آباد یا لاہور چلے جاتے ہیں آزادی سے پہلے ہندو بھی لالا موسیٰ میں بڑی تعداد میں آباد تھے مگر اب وہ یہاں اقلیت میں ہیں فی الحال شہر میں ایک مندر اور ایک چرچ موجود ہے جہاں تک صحت کی سہولیات کا تعلق ہے وہ شہریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں شہر میں ایک سیول ہسپتال ہے جہاں پر آلہ درجے کی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے پرائیوٹ ہسپتال بھی موجود ہیں یعنی عبداللہ ہسپتال، انور ہسپتال، نیازی ہسپتال اور کافی تعداد میں میڈیکل سٹورز بھی موجود ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبا